السلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ جو بھی نوریج میرے پاس ہے میں وہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا رہا انشاءاللہ امید ہے آپ مجھے اچھے سے سپورٹ کریں گے اور ایسے ہی مجھے سپورٹنگ کے ساتھ ساتھ آپ بھی مجھ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سائنس کے بارے میں میں پڑھاتا فیزکس ہوں آپ لوگ مجھے جانتے بھی ہیں مگر فیزکس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم انٹروڈکشن ٹو سائنس کرتے ہیں کہ بیسی پلیس سائنس چیز کیا ہے اور ہمیں کون سی ضرورت پڑھتی ہے سائنس کو پڑھنے کے لئے بہت سے کم لوگوں کو پتا ہے بھائی سائنس ہے کیا کسی بھی بندے سے پوچھ لیں بھائی آپ لوگوں کو سائنس کے بارے میں کچھ پتا بھی ہے یا نہیں ہے تو وہ بولے گئے بھائی یہ سائنس ہے کیا کسی کو بھی نہیں پتا تو ہم سائنس سے سائنس کے علاوہ اپنے سبجیکٹ کو مطارف کروائیں گے فیزکس کے بارے میں سٹڈی کریں گے فیزکس میں جو بھی انویشنز ہیں یا جتنی بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جتنے بھی کاموکاج ہو رہے ہیں وہ سب کے سب فیزکس کے بدولت سے ہو رہے ہیں انشاءاللہ وہ بھی آپ سے میں شیئر کرتا رہا ہوں گا اگر ناؤ لیٹس سٹارٹ انٹروڈکشن ٹو سائنس سائنس کہ میٹھ رائیٹ ناؤ انٹروڈکشن ٹو سائنس شارٹ کٹ میں ہم اسے انٹرو لکھتے ہیں اور ہم پڑھتے ہیں انٹروڈکشن ٹھیک ہے آپ لوگ کو پتا ہے سائنس کے مطالق سائنس بیسکلی لیٹن ورڈ سائنس شاہ کا ہے تو ہم اسے یوں ہی اپنی لینگویج میں ایسے بھی بولتے ہیں The word science is originally taken from the Latin word scientia Which means to know our knowledge Science کا مطلب ہی ہوتا ہے علم حاصل کرنا اب ہمارے دماغ میں علم حاصل کرنے کی کیپیسٹی بلکل ہے ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں ہم سب کچھ لکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں بگر ان بندوں کے لیے جن کو science سمجھ آئے گی ہمارے پاس تو ایسے بہت سارے لوگ ملیں گے جن کو علم کی کچھ بھی کچھ بھی ان کو معلوم نہیں ہے کہ بھائی علم کیسے حاصل کیا ہے انہوں نے school تو دیکھیں مگر کبھی پڑھا نہیں ہے تو ان کا اپنا میٹر ہے کسی کو financial problem ہے تو کسی کو family کے problems ہیں family میں کوئی نہیں پڑھا تو میں کیوں پڑھوں یہ بھی ٹھیک ہے تو science کے مطالق ہم نے جب start کیا science سے ہمیں یہ معلوم ہوا جو word science ہے وہ latin word scientia سے لیا گیا ہے scientia اسے ہم scientia بھی پڑھتے ہیں scientia بھی پڑھتے ہیں scientia بھی پڑھتے ہیں scientia بھی پڑھتے ہیں مگر scientia exactly ٹھیک طرح سے ہم scientia ہی ہم لکھتے ہیں اوکے تو اس کی definition میں نے مرپی آپ کو بول دی the word science is taken from the latin word scientia which means اس کا مطلب کیا ہے which means to know so our knowledge science کو اسے حاصل ہو اسے ہم science کے ٹھیک ہے یہ بھی بلکل ٹھیک ہے مگر اب اس کو تھوڑا ہم ایڈوانس کر لیتے ہیں تو ایڈوانس اس کی جو آپ لکھیں گے definition وہ یہ لکھیں گے lli نے اسے ایڈوانس کی mate SequNeگ Somebody backside ایڈوانس کی ٹھیک Корہ چی Poke ahh מת which is achieved by which is achieved by the experiments in it آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کر رہی ہے جیسے کہ آپ نے سمپل ورڈس میں سے ڈیپینڈ کیا the knowledge which is achieved by the experiment and observation is called science ٹھیک ہے یہ تو ہم نے three سے لے کے اپر گلاس سے پڑی ہوئی ہے مگر اب ہم systematic sense کے حالے سے knowledge gain کرتے ہیں اور ہم systematic knowledge کس کی gain کرتے ہیں about the universe and entities universe کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم universe ہے کیا کون سی universe میں ہم رہے رہے ہیں بھئی کتنی universes ہیں ہمیں تو یہی پتہ ہے بس یہ زمین بنی ہوئی ہے اور یہ آسمان نہیں ہے بس ہمیں وہ کچھ نہیں پتا مگر یاد رکھیں ایک یونیورس نہیں ہے ایسی بہت ساری یونیورس ہیں ایک دنیا نہیں ہے بہت ساری دنیا ہی ہے مطلب پیرالل میں ہے وہ ان کی study ہم کس سے حاصل کرتے ہیں وہ science سے کرتے ہیں مطلب science میں ہم جو knowledge gain کرتے ہیں وہ about the universe which is achieved by the experiment and observation is known as science یا simple میں آپ اسے ایسا بھی لکھ سکتے ہیں whatever is happening whatever is happening in this world is also known as science اب یہ تو آپ لوگوں کو easy ہو گیا whatever is happening in this world ہماری دنیا میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے بھائی اس سے ہم science ہی کہتے ہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کورونا کورونا بھی یہ disease ہے اب چلو فرض کر لیں کورونا بڑھ گئی تو اس کورونا کو ختم بھی تو کرنا ہے نا تو کورونا کو ختم کون کرے گا definitely وہاں پہ ہمارے ڈاکٹر سامنے آئیں گے ڈاکٹر سے متعلق جتنے بھی سرجن سے اور جتنے بھی بائیو فیزکس کے بائیو کیمسٹری کے اس کے علاوہ بہت سارے جو ڈاکٹر ہیں وہ سب کے سب مل کر ایک دوائی بنائیں گے اور اس کے بعد یہ جو وائرس ہوگا وہ ختم ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے دعوں سے یہ ہوئی اور آپ کی دعوں سے یہ وائرس ختم ہوگا ٹھیک ہے نا تو ہم سائنس سے کیا بولا کہ بابا whatever is happening in this world is known as science مطلب ان ساری سائنس کی اب وہ جو دوائی بنے گی ظاہری باتیں وہ کس چیز پہ بنے گے کس بنیاد سے بنے گی وہ بنے گی ایک تو ایکسپریمنٹس کے بنیاد پہ دوسرا ابزرویشنز کے بنیاد پہ دیکھیں فرض کر لیں کوئی بھی میڈیسن کورونا وائرس کی بن گئی فرض کر لیں تو اب ڈائریکلی وہ کسی انسان پہ استعمال کو نہیں کریں گے نا ہو سکتا ہے رییکشن ہو جائے کسی بھی انسان کیا مات ہو جائے تو پہلے وہ کیا کرتے ہیں ابزرویشن کرتے ہیں کسی بھی اینیمل پہ کسی بھی جانور کو وہ انجیکشن وہ دوائی یوز اس پہ کرتے ہیں کیونکہ اگر اس سے اس کو وائرس جو بھی ہوگا ختم ہو گیا تو وہ ایکسپیریمنٹ ہمارا سکسیس ہوگا اور وہ ایکسپیریمنٹ سکسیس ہونے کے بعد وہ کسی بھی انسان پہ وہ ٹرائل کریں گے ٹھیک ہے ٹرائل ہونے کے بعد وہ اس میڈیسن کو آگے مارکیٹ میں پہنچائیں گے ڈاکٹرز کو سیل کریں گے بولیں گے بھائی اب یہ بالکل وائرس کو ختم کرنے کے لیے دوائیے اب آپ اپنے سٹیز میں اپنے ہی شہر میں رکھے سب مریضوں کو لگا لیں انشاءاللہ یہ بہت جلد ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا پڑھا سسٹیمیٹک سینس آف نالیج مطلب ہم سینس آف نالیج اباؤڈ دی یونیورس یونیورس کے متعلق جو کچھ بھی ہم سٹیڈی کرتے ہیں اباؤڈ دی اچیب بائی ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کس کے بنیاد پہ ایکسپیریمنٹ اور آبزرویشن کے بنیاد پہ اسے ہم کیا پڑھیں سائنس کہتے ہیں کلیر یا سیمپل ورڈز میں ہم نے بولا whatever is happening in this world is also known as science پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے بھی ہم کیا بولیں گے سائنس ہی بولیں گے ٹھیک ہے نا ترقی آپ کا کنٹریز ہیں وہاں پہ چلے جائیں دیکھیں سائنس نے کتنی ترقی کی ہوئی ہے ہم پہلے کہاں تھے اور اب ہم کہاں آگئے ہیں تو یہ بھی سائنس کے حوالے سے ہی ہو گئے ٹھیک ہے اوکے نا لیٹس کم ٹو دا مین برانچز آف سائنس سہیئے اب ہم اس کی مین برانچز کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ مین برانچز جو ہیں سائنس کی وہ کتنی ہیں میٹھا جی جیسے کی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیئے کہ جو سائنس ہیں اس کی ویریس برانچز ہیں بہت ساری برانچز ہیں آپ لوگوں نے سوال کیا جاتا ہے مطلب سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں میں کہہ رہا ہوں مطلب سائنس کی جو مکھیا سندھی میں مکھیا یا وہ جو کیا بولیں اہم برانچز جو ہیں وہ کتنی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا ہم میں نے کیا بولا مین برانچز آف سائنس مین برانچز آف سائنس کوئی بھی آپ سے پوچھے گا بیڑا بتاؤ سائنس کی مین برانچز کتنی ہے اب آپ نے ڈیفائن کرنا ہے مین برانچز کو یاد رکھیں سائنس کی مین جو برانچز ہیں وہ دو ہیں ایک فیزیکل سائنس اور ایک کونسی بائیلاجیکل سائنس مطلب ہماری پوری دنیا میں صرف دو ہی چیزیں یہاں پہ بلکل ملی ہوئی ہیں وہ کونسی ملی ہوئی ہیں نمبر پہلی ایک تو جاندار ہے اور دوسری بے جان ہے ٹھیک ہے اب ہمارے دماغ میں کلک ہوتا ہے بھائی میٹھومیٹکس ہو گیا کیمسٹری ہو گیا بائیلاجی ہو گیا فیزیکس ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے بولا کہ یہ ساری جو سائنس کی برانچز ہیں یہ ویریس برانچز ہو گئی بگر یہاں پہ سوال ہو رہا ہے مین برانچز اور سائنس کا کہ سائنس کی جو مین برانچز ہیں وہ کتنی ہیں تو آپ نے کیا بولا ہے there are there are two main branches of سائنس کلیر سائنس کی جو شاخیں ہیں وہ کتنی ہیں دو ہیں کون سی ہیں نمبر پہلی ہے فیزیکل سائنس نمبر پہلی فیزیکل سائنس اور نمبر دوسری ہے بائیو لوجیکل سائنس ٹھیک ہے فیزیکل سائنس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی آباؤٹ دیر سٹیڈی آباؤٹ بھی نان لیونگ آر ان اینیمیٹ آبجیکٹس کے بارے مجلب فیزیکل سائنس میں ہم صرف اور صرف بے جان چیزوں کے بارے میں سٹیڈی کرتے ہیں تو یہ بائیو سائنس آگئی تو اس میں ہم کس کے بارے میں سٹیڈی کریں گے کہیں گے بھائی سٹیڈی آباؤٹ بھی لیونگ آر کونسی اوپر واردی ہو گئے ان اینیمیٹ آر ان اینیمیٹ اس کو کبھی کبھی ہم ان اینیمیٹ بھی کو بھائی بھائی اینیمیٹ آر آر اینیمیٹ آر اینیمیٹ مدلہ جو نیٹے بھائی ہو گئی بائی لائجکل اس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں صرف اور صرف جاندار چیزوں کے بارے میں اور سائنس میں کس کے بارے میں پڑھتے ہیں اس میں سٹیڈی کرتے ہیں نال لائمیٹ water 기가 ان اور جو جو میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں اسی کو مین برن برن آتی جو 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 ی سٹی جو مائکرو بائیلاجی آتی کلیہ کونس کونسی اس میں اس میں کہتے ہیں زولوجی باطنی مائکرو بائیلاجی میں نے مائکرو بائیلاجی کو سپریٹ کر لیا ہے کیوں کیوں کیا ہے یہ میں بھی تو پہلے ہم اسٹڈی کرتے ہیں زولوجی کے باہر میں زولوجی آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا زولوجی زو مینز اینی مر اور جو لوجی ورڈ ہے وہ گریک ورڈ لوگاز سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتی ہے اسٹڈی کلیہ اور ہم جو زولوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں اس میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اینی مر کے بارے میں اس کے علاوہ ہم انسانوں کے بارے میں زولوجی میں اسٹڈی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ زولوجی میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں پنچیوں کے بارے میں برڈ کے بارے میں کلیر اس کے بعد ہماری آتی ہے باطنی باطنی میں صرف اور صرف ہم جو اسٹڈی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پلانس کے بارے میں کلیر پلانس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں اس کے بعد میں نے کیا بولا مائکرو بائیلاجی اب دیکھو میں نے اس کو سیپریٹ کر لیا کس لیے سیپریٹ کیا آئیے تو اس کو سمجھتے ہیں پہلے میں نے ورڈ لکھا مایکرو دوسرا میں نے ورڈ لکھا بائیو اور تیسرا میں نے ورڈ لکھا لوجی تو سب سے پہلے مایکرو کا مطلب ہوتا ہے ویری سمال بائیو مینز لائی اور لوجی مینز اسٹڈی اب بطا یہ کلیر ہو گیا مایکرو بائیو لاجی تو اس سے متعلق ہم مایکرو بائیو لاجی میں کس چیز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں دماغ میں کلک ہو گیا بھائی ان چیزوں کے بارے میں اسٹڈی کریں گے جو چیزیں جو جاندار ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھائی نہ دیں اس کی اسٹڈی ہم کس میں کریں گے مایکرو بائیو لاجی میں کریں گے کلیر ایک ورڈ یوز ہوتا ہے مائکرو اور دوسرا ورڈ یوز ہوتا ہے میکرو کون سا میکرو میکرو کا مطلب ہوتا ہے ویری سمار تو میکرو اس کا اپوزٹ ورڈ ہو گیا تو میکرو کا مطلب بن گیا ویری لانچ دوز آرگنائزمز میری بات کو اب سمجھنے کی کوشش کریں کیا بول رہے ہیں ہم دوز آرگنائزمز جاندار جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اس کو ہم سٹڈی کرتے ہیں مائکرو بائلاجی میں اس کے جو ایگزمپلس لیتے ہیں وہ کون سے لیں گے بھائی ابھی ہم نے پڑا اور سنا کس کے بارے میں کورونا وائرس کے بارے میں کیونکہ کورونا وائرس کو بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا یہ جو ہم نے ٹی ویو میں سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ ٹویٹر پہ اس کے جو فوٹوز وغیرہ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں وہ ایکچولی مایکروسکوپ کے تھرور لیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا تو مائکرو بائلاجی میں ہم سٹڈی کرتے ہیں کورونا وائرس کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ پیرامیشیم کے بارے میں یوگینہ کے بارے میں اور اس کے ساتھ جتنے بھی جاندار ہیں بلکل چھوٹے ہیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکیں اس کو ہم مایکرو بائلاجی میں سٹڈی کرتے ہیں اس دیٹ کلیر اور مایکرو بائلاجی کے اس کی ڈیفینیشن آپ نے کیا کہنا ہے آپ نے اب کہنا ہے دوز آرگنائزمز دیٹ کین بی سین بائی آور میکڈائی وہ جاندار چیزیں جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں اس کو ہم کیا بولیں گے ہیں مایکرو جیسے کی میں کھڑا ہوں آپ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں مایکرو نہیں ہوں میں مایکرو ہوں کیونکہ آپ لوگ مجھے بہ آسانی سے دیکھ سکتے ہو جس چیز کو آپ نہ دیکھ سکتے ہو تو اس کو ہم کیا بولیں گے مایکرو بائلاجی ٹھیک ہے نا اب یہ مجھ سمجھنا کہ کمرے میں یا ہمارے آسپاس جو بھی جن بھوت کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی مایکرو بائلاجی میں نہیں بھائی وہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تھوڑا سمجھنے کی کوشش بھی کرنا وہ نہیں ہے کون سی چیزیں ہوگی کورونا وائرس ہو گیا بیکٹیلیا ہو گیا وائرس ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا پیرامیشیم یوگلینا ایموگا یہ ساری کے ساری جو چیزیں ان کی ہم اسٹیڈی کس میں کرتے ہیں مایکرو بائلاجی میں کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو انٹروڈکشن سائنس سے وہ کلیر ہوتا ہے انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انٹروڈکشن ٹو فیزکس میں تب تک لے خدا حضر